بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آل وصحابی منگالہ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اصول الثلاثہ دین کے تین بنیادی اہمترین اصول کے اس حسین دلکش اور خسورت پر گرام میں دلکی گہرائیوں سے ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں اہلاً وسہلاً مرحباً بکم پچھلے اپیسوڈ میں میں نے آپ کو یہ خوشخبری سنائی تھی کہ دین کی تین بنیادی باتیں جن کا جاننا ہر انسان پر ضروری ہے تاکہ دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل کر سکے اور اللہ کے غزر غصے سے بچ سکے اور زندگی کی مٹھاس اسے مل سکے اور آخرت کی جنت کا مستحق بن سکے تو آئیے ناظرین اکرام ہم اس کتاب کا آغاز کرتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی نیتوں میں مکمل اخلاص ہمارے اعمال میں استقامت اور ہماری زندگی کے تمام کاموں میں صحابہ و صلف صالحین کا رنگ اور منحج غالب فرمائے ناظرین اکرام مولف رحمہ اللہ نے اس کتاب کے رائٹر نے دین کی تین بنیادی باتوں کے بیان سے پہلے انہوں نے پریفیس کے طور پر مقدمے کے طور پر تین تمہیند بتائی ہے تین مقدمہ پیش کیا ہے تاکہ ان مقدمات کی روشنی میں ہم ان باتوں کو سمجھ سکیں اور اپنے دل میں جانگزی کر سکیں اور ایمان و یقین کی حرارت ہمارے دلوں میں پیوست ہو جائے تاکہ ہماری دنیا بھی سرسبد و شاداب اور آخرت کی جنت بھی ہماری منتظر ہو اللہ ہمیں اس کی توفیق دا فرمائے مولف رحمہ اللہ فرماتے ہیں حمد و صلاح کے بعد اللہ تعالی آپ پر رحم فرمائے یہ بات اچھی طرح جان لیں کہ ہم پر چار مسائل کے علم حاصل کرنا ضروری ہے مولف رحمہ اللہ نے کتاب کے آغاز سے پہلے دعا فرمائی اس سے معلوم ہوا کہ جو آدمی علم سکھلا رہا ہو اسے چاہیے کہ اپنے طلابہ پر اور اپنے اسٹوڈینٹ پر خاص نظر ہو اور ان کی بھلائی اور ان کی سلامتی اور ان کی سعادت کا خیرخواہ ہو اسی لئے انہوں نے دعا فرمائی رحمت کی کیونکہ رحمت یہ اللہ کی عزیم ترین صفت ہے اور دنیا اور آخرت کی بڑی نعمتوں میں سے ہے کہ اللہ تم پر رحم فرمائے یعنی اللہ تعالی تمہیں علم نافع عطا فرمائے اور علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے رحمت کی نسبت جب ایمان والوں کی طرف ہوتی ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی نفع بخش علم دے اور علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے کیونکہ اللہ نے سورہ فاتحہ میں تین گروہوں کا تذکرہ کیا ایک انعام یافتہ گروہ نمبر دو جن پر اللہ کا غصب ناطل ہوا نمبر تین جو گمراہ ہو گئے جن کو ستی امارک پرابت نہ ہو سکا منسل نہ مل سکی جو بھٹکتے چلے گئے جن کو والعظالین کہتے ہیں سوال ہے کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا یہ کون لوگ تھے واضح ہو کہ یہ انبیاء صدقین شہدہ اور صالحین کا گروہ تھا لیکن اللہ نے انعام کیوں کیا اس لیے کہ انہوں نے علم حاصل کیا نمبر دو علم کے مطابق عمل کیا تو اللہ نے دنیا میں بھی انہیں اچھی زندگی عطا فرمائی اور آخرت کی کامیابی بھی اللہ ان کے لئے رکھی ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ نحل آیت نمبر نائنٹی سیمن جو ایمان اور عمل کے زیور سے آراستہ ہو اللہ فرماتا ہم ضرور بھی ضرور اسے پاک اور صاف زندگی دیں گے اچھی زندگی عطا فرمائیں گے امن کی زندگی دیں گے شانتی کی زندگی دیں گے سکون کی زندگی دیں گے پاک اور حلال روزی دیں گے قناعت کی زندگی دیں گے یعنی جو بھی ملے گا اس پر آدمی سنٹشت ہو جائے گا سٹیسفائٹ ہو جائے گا اس پر اینگری ہو جائے گا اس کے اندر دنیا کی لالت حرص نہیں ہوگی یہ بھی اللہ کی نعمت ہے یہ کب ہوگا جب اللہ تعالی ہم پر رحم کرے گا اور اللہ جب بندے مومن پر رحم کرتا ہے تو اللہ اسے نفع بخش علم سے نمازتا ہے اور علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دیتا ہے مولف رحمہ اللہ نے کہا چار مسائل کے جاننا ضروری ہے ہر بندے پر چار چیزوں کا جاننا ضروری ہے اگر وہ چار باتیں ہم حاصل کرتے ہیں تو نہ دنیا میں لاچار ہوں گے نہ آخرت میں اگر ان چار باتوں کا علم حاصل نہیں کرتے تو ہم دنیا میں بھی لاچار اور آخرت میں بھی لاچار ہو جائیں گے یہ چار باتیں معلف نے رائٹر نے اپنی طرف سے نہیں بنائی ہے بلکہ انہوں نے قرآن کریم کی عظیم ترین صورت سورہ عصر سے حاصل کی ہیں سورہ عصر کی روشنی میں یہ چار بنیادی اصول پیش کیے ہیں مقدمے کے دور پر نمبر ایک علم کا سیکھنا نمبر دو عمل صالح اچھے عمال کرنا نمبر تین حق کی دعوت دینا نمبر چار اس راہ میں جو مشکلات اور پریشانیاں پیش آئیں ان پر صبر بھی کرنا اور صبر کی تلقین کرنا علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی اور اپنے خلیل اپنے حبیب رحمت للعالمین خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا سورہ محمد آیت نمبر نائنٹین فعلمنہ لا الہ الا اللہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بات کو جان لیں اس بات کا علم حاصل کریں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اللہ اکبر اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کی زیادتی کی دعا کی تلقین کی ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ علم اس سے افضل اگر کوئی چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کی تعلیم دیتا لیکن علم اس سے افضل ترین چیز ہے جس کے بغیر اعمال قبول نہیں ہوتے جس کے بغیر ہم اللہ کو نہیں پہچان سکتے دین کو نہیں پہچان سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچان سکتے اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا اے نبی دعا کرو کہ اے ہمارے رب میرے علم میں زیادتی ادا فرماؤں میرے علم میں برکت ادا فرماؤں تو معلوم ہے کہ علم کی زیادتی یہ عظیم ترین نعمت ہے جو بندہ مومن اپنے رب سے کرتا ہے لیکن یہ علم حاصل کرنے کا جو ذکر کیا کہ علم شریعت تو بہت ہے شریعت کے علوم ایک بحر بے کنار سمندر ہے لیکن یہاں مقصود علم سے مراد معرفت العبد ربہ و معرفت العبد دینہ و معرفت العبد نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم بندہ پہلے اپنے رب کو پہچانے ہیں نمبر دو اپنے دین کو پہچانے ہیں نمبر تین اپنے نبی کو پہچانے ہیں اللہ کو کیسے پہچانیں گے اللہ کی پہچان سے مراد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عصمت کو پہچانیں ہیں اللہ کی کبریائی کو پہچانیں ہیں اللہ کی ذات کی معرفت اللہ تعالیٰ کی افعال کی معرفت اللہ کی اسمہ صفات کی معرفت اور اللہ کی حقوق کی معرفت اللہ کی ذات کی معرفت سے مراد اس بات کا حقیدہ ہو کہ رب العالمین کی ذات عرش پر ہے اور اس کا علم ہر جگہ ہے کیونکہ اللہ نے قرآن کریم میں سات مقامات پر فرمایا انہی آیات میں سے سورہ تہا کی آیت نمبر فائم الرحمن عرش پر مستوی ہے اللہ عرش پر بلند ہے اللہ نے اس کی خمر دی ہے اس لیے کہ مومن کا حقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات عرش پر ہے اور اس کا علم ہر جگہ ہے چنانچہ اللہ رب العالمین نے سورہ حدید کے آغاز میں فرمایا سورہ حدید آیت نمبر فور وہی ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو چھے دنوں میں پیدا فرمایا پھر عرش پر مستوی ہو گیا یعنی عرش پر بلند ہو گیا جسا کہ حدرت مجاہد نے تفسیر کی عرش پر مستوی ہوا یعنی عرش پر بلند ہو گیا لیکن عرش پر اس کی ذات ہے لیکن فرمایا یعنی عالم امیل جو فلو وہ جانتا ہے جو چیزیں زمین میں داخل ہوتی ہیں اور جو چیزیں زمین سے نکلتی ہیں اور جو چیزیں آسمان کی طرف چڑھتی ہیں انہیں بھی جانتا ہے وَهُوَ مَاكُمْ اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی رہو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی ساتھ عرش پر ہے لیکن اس کا علم ہر جگہ ہے دلیل وَهُوَ مَاكُمْ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی رہو جس طرح چانت آسمان کی بلندیوں پر ہے لیکن ہم کہتے ہیں القبر و معنی حید و نصیر ہم جہاں بھی جاتے ہیں چانت ہمارے ساتھ جاتا ہے تو جب یہ سونت اور چانت کی مثال دی جا سکتی تو فَكُلُّ كَمَالِ الْمَخْلُقِ فَالْخَالِقَوْ لَبِ الْكَمَالِ ہر وہ کمال اور بزرگی جو مخلوق کے لیے ہے اللہ کے لیے اعلی ترین مثال ہے اللہ اس بزرگی کا اس بلندی کا اور اس حظمت اور رفاعت کا زیادہ مستحق ہے لہذا اللہ کی ذات عرش پر ہے اور اس کا علم ہر جگہ ہے نمبر دو یہ تفسیر تمام صحابے کرام میں قرآن کریم کی تفسیر کے سب سے بڑے عالم حضرت عبداللہ بن عباس نے کی ہے وَهُوَ مَعَكُمْ بِالْعِلْمِ مِن تَرِيقَ عَلِي بِن تَلْحَانِ بن عباس جس سند پر امام بخاری نے اعتماد کیا صحیح بخاری میں کہ علی بن تلحان بن عباس سے یہ روایت ہے کہ ابن عباس فرماتے ہیں اللہ توہرے ساتھ ہے یعنی علم کے ساتھ ہے لہذا اللہ کی معرفت کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ کی ذات عرش پر ہے اور اس کا علم ہر جگہ ہے اسی لیے اللہ مَتَحَوِ حَنَفِ رَحْمَتُ اللَّهِ علَيْهِ نے امام عبدالحنیفہ رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ ذکر کیا جو تمام کبار علماء احناف کا عقیدہ رہا ہے جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے جس پر اہل سنت والجماعت متفق ہیں چنانچہ امام زہبی رحمت اللہ علیہ نے العلو لیلہ علیہ الغفار اللہ تعالیٰ عرش پر مستبیع اس کا علم ہر جگہ ہے اس کتاب میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر ساتمی صدی حجری تک محدثین الفقہ کا اتفاق نقل کیا ہے کہ وہ اس بات کے قائل تھے کہ اللہ کی ذات عرش پر ہے اور اس کا علم ہر جگہ ہے اور اسی سلسلے کی یہ کری کہ اللہ متحبی حنفی رحمت اللہ علیہ مطی بلخی کا قول نقل کرتے ہیں کہ سوئل امامون العظم ہمارے امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی کہے لادری این اللہ ام فی السمان فی اللہ کہ ہمیں نہیں معلوم اللہ کہاں ہیں آسمان پہ ہے یا زمین پہ تو کہا فقد کفر اس نے کفر کیا یہ کفر کا راستہ ہے پھر سوال کیا گیا اگر کوئی کہے کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ رب العالمین عرش پر ہے لیکن لا ادھر این العرش العرش فی السمان فی الارض اللہ کا عرش آسمان پہ ہے یا زمین پہ اگر کوئی یہ شک ظاہر کرے تو کہا فو کافر باللہ العظیم واللہ عظیم کے ساتھ کفر کرنے والا ہے یعنی امام رحمت اللہ علیہ کے عقیدے کا مطابق اگر کوئی اللہ کے عرش کا انکار کرتا ہے تو وہ کھلا ہوا کافر ہے تو معلوم یہ ہوا اللہ کی پہچان کے لئے ضروری ہے کہ ہم عقیدہ رکھیں کہ اللہ کی ذات عرش پر مستوی ہے بلند ہے نمبر دو ہم یہ جانے کہ اللہ رب العالمین ساری مخلوق کا رب ہے اور رب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر چیز کا خالق بھی ہے مالک بھی ہے اور مدبر بھی ہے یعنی تمام چیزوں کا خالق بھی ہے اور تمام کائنات کے نظام کو چلانے والا بھی ہے اور اسی کا حکم اور اسی کا فیصلہ ساری مخلوق پر نافذ ہے کیوں نہیں وہی جو اپنے سارے بندوں پر غالب ہے کیوں نہیں خلقت بھی اسی کی ہے پیدائش بھی اسی نے کی پیدائش بھی اسی کے لئے یہ تمام چیزوں کا خالق بھی وہی ہے حَلْ مِنْ خَالِقِنْ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُ مِنْ السَّمَائِ وَلَغْضِ کیا اللہ کے لبا بھی کوئی خالق ہے جو تمہیں آسمان و زمین سو روزی دے رہا ہے ہرگز نہیں تو علیہ لہو الخلق والعمر جب خالق تمام چیزوں کا وحی رب ہے تو حکم بھی اسی کا ہے قانون بھی اسی کا ہے نظام بھی اسی کا چلے گا نظام زندگی اسی کا بناہ ہوا نظام چلے گا اسی کا دستور چلے گا تب دنیا میں ایمان و عمل کی باہر آئے گی اور دنیا والوں کو شانتی ملے گی نمبر تین اللہ کی معرفت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے اسمان صفات کی معرفت حاصل کریں کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے نام ہیں اور بلند ترین خمیہ ہیں جن میں اللہ کے علاوہ کوئی شریک نہیں ہو سکتا اللہ کی کتنے نام ہیں ان ناموں کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا لیکن مشہور نام اللہ کے نینان میں ہیں جسے ہم اس حدیث کے روشنی میں جانتے ہیں اللہ کے ایک کم نینان میں نام ہے جو ان ناموں کو احاطہ کرے گا یعنی ان کو یاد کرے گا ان معنی کو سمجھے گا اور ان ناموں کے دریئے دعا کرے گا اسے جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کا نام السلام المومن المہیمن العزید الجبار المتکبر یعنی اللہ تعالیٰ الرحمن ہے اس میں رحمت کی صفت ہے رحیم ہے رحیمیت کی صفت ہے سلام اللہ کے نام ہے اس میں سلامتی کی صفت ہے اللہ کے نام مومن ہے امن دینے والا ہے وہ اور اللہ کے نام عزیز ہے عزت والا ہے اور عزت دینے والا ہے اللہ کے نام مہیمن ہے اللہ غالب ہے اور اللہ رب العالمین تمام چیزوں پر غالب ہے تمام مخلوق پر غالب ہے اللہ حی القیوم ہے اللہ کی زندگی کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے حیات کی صفت ہے قیوم ہے قیام کی صفت ہے ساری کائنات کو اللہ تھامے ہوا ہے ساری مخلوق پر اللہ کی نگاہ ہے اور وَمِنَ آیَاتِ اِن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْعَضُ بِأَمْرِ آسمان و زمین کا نظام اللہ کے حکم سے قائم ہے اللہ کی معرفت کے لیے اسماع صفات کا جاننا بھی ضروری ہے نمبر چار اللہ کی معرفت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے حقوق کو پہچانے ہیں ہم اللہ کے حق کو پہچانے ہیں اور اللہ کا حق کیا ہے جیسا کہ ضحاق عنی بن عباس کی روایت قرطبی میں اور تبری میں ہیں کہ اللہ تعالی ہی ساری مخلوق پر تنہا عبادت کا مستحق ہے وہی معبود حقیقی ہے اس لیے کہ اللہ تعالی ہی حق ہے اور اللہ کے علاوہ جن کو یہ پکارتے ہیں یہ سب باطل ہیں اللہ کے حق کو پہچاننا ضروری ہے اور اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کی خالص عبادت کی جائے اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے چنانچہ معاد بن جول رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث جسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیسے گدھے پہ سوار تھا آپ نے کہا یا معاد اتدری ما حق اللہ علی العباد و ما حق العباد علی اللہ اے معاد جانتے ہو اللہ کا بندے پر کیا حق ہے اور بندے کا اللہ پر کیا حق ہے حضرت معاد فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ و رسول عالم اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں تو آپ نے فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدو و لا یشرکو بھی شیعہ اللہ کا حق بندے پر یہ ہے کہ بندے اللہ ہی کی عبادت کریں اور اللہ کی عبادت میں کسی کو کچھ بھی شریک نہ کریں یعنی اللہ کی خالص بندگی کریں اور اللہ کے حق میں شرک نہ کریں نہ شرک اکبر نہ شرک اصغر نہ شرک جلی نہ شرک خفی نہ بڑا شرک نہ چھوٹا شرک نہ ظاہر شرک نہ باطن شرک نہ چھپا ہوا نہ لوگوں کے سامنے جو ظاہر ہو تمام شرک کی قسموں سے پاک ہو یہ اللہ کا حق ہے کہ بندے اللہ ہی کی خالص عبادت کریں اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں اور بندے کا اللہ پر حق یہ ہے کہ اللہ یعذب من لا یشرکو بھی شیعہ اللہ اس شخص کو عذاب نہیں دے گا جو اللہ کے ساتھ کچھ بھی شریک نہ کرے نہ اس کی ذات میں نہ اس کے صفات میں اور نہ اس کی حقوق میں نہ اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے گا تو اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا اس لیے حضرت عجابی کی روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن لَقِيَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شِعًّا دَخْلَ الْجَنَّةِ وَمَن لَقِيَ اللَّهِ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شِعًّا دَخْلَ النَّارِ جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے اس حال میں کہ اللہ کے ساتھ کچھ بھی کسی مخلوق کو شریک نہ کرے تو وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے اللہ سے ملاقات کی اس حال میں کہ اللہ کے ساتھ کچھ بھی شریک کر رہا ہے وہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا نعوذ باللہ من النار ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں جہنم کی آگ سے یہ اللہ کا اہم ترین حق ہے جس کے لیے اللہ نے کتابیں نازل کی نبیوں کو بھیجا رسولوں کا سسلہ جاری فرمایا اور اسی عبادت کے لیے اللہ نے آسمان و زمین کو قائم کیا اور اسی بنیاد پر دو گروہ ہوں گے ایک مومنوں کا گروہ اور ایک کافروں کا گروہ فریق فی الجنہ و فریق فی السحیر اور اسی بنیاد پر جنت کی بازار لگے گی ایمان والے جنت کی بازار میں ہوں گے اور اسی بنیاد پر جو شرک کرنے والے ہیں وہ جہنم کے ایدھن بنیں گے ناصلین اکرام یہ اللہ کا اہم ترین حق ہے نمبر دو علم کے مطابق عمل کرنا کافی نہیں ہے بلکہ علم کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے علم کے مطابق عمل کرے یہ اہل سنت والجماعت کی بہچان ہے جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا اور جو علم کے مطابق عمل نہ کرے وہ مغضوب علیہم میں داخل ہوگا اس طبقے میں داخل ہوگا جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا اس سے مراد یہود ہیں جیسا کہ عدی بن حادیم کی رمایت ہے المغضوب علیہم ہم اليہود جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا وہ یہود ہیں جو گمراہ ہوگئے وہ نصارہ ہیں یہودیوں کے باعلم تو تھا علم کے مطابق عمل نہیں کیا اللہ کا غضب نازل ہوا فماہ بغضبین الا غضب پہ در پہ اللہ کی غضب کے شکار ہوگئے ہیں جبکہ ان میں پڑے بڑے علماء تھے جانتے پوچھتے ہوئے انہوں نے شرک کیا بچھرے کی عبادت کی حرام روزی حاصل کی سمعون للکذب اکالون لسحط جھوٹ کے عادی بن گئے رشوت اور سود میں مبتلا ہوگئے اللہ رب العلبین نے ان پر غضب نازل کیا اور قیامت تک ان پر غضب نازل ہوتا رہے گا اور نصارہ کرشن جنہوں نے اعمال تو بہت زیادہ کیے علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی وہ منزل سے دور ہوگئے سیرات مستقیم سے محروب ہوگئے لہذا علم کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے جس علم کے مطابق عمل نہ ہو وہ علم نفع بخش نہیں ہو سکتا اس لئے امام شعبی جو حدیث اور فقہ کے بہت بڑے امام ہیں وہ کہا کرتے تھے ہم فقہ نہیں ہیں ہم دین کے جاننے والے نہیں ہیں بلکہ ہم طالب علم ہیں سمعن الحدیث فحدثنا ہم نے حدیث سنی تو ہم نے بیان کر دی عالم اور فقہ وہ ہیں جب حدیث اسے سنائی جائے تو وہ غور سے سنے اور اس پر عمل کرے جب حدیث پر عمل کرے گا تو وہ عالم فقہ ہوگا اس سے معلوم ہوا علم کے مطابق عمل کرنا ہی علم کی پہچان ہے اس لئے فضی بن عیاض کہتے تھے لا يزال الرجل جاہلا حتی عمیل بما یعلم فیذا عمیل بیسار حال من آدمی اس وقت تک جاہل ہوتا ہے جب تک علم کے مطابق عمل نہ کرے جب علم کے مطابق عمل کرتا ہے تو وہ عالم سمجھا جاتا ہے تو معلوم ہوا کہ علم کے مطابق عمل کرنا یہ ضروری ہے اس لئے سفیان سوری کہتے تھے علم جو ہے عمل کو آواز دیتا ہے یعنی علم یہ عمل کی آواز ہے عمل کا راستہ ہے عمل کی گائیڈ لائن ہے اگر علم کے مطابق عمل کرے تو علم بابرکت ہے ورنب علم بھی رخصت ہو جاتا ہے یہودیوں کو اللہ نے محروم کیوں کر دیا علم سے اس لئے انہوں نے عمل نہیں کیا جو نصیحتیں کی گئیں ان کو انہوں نے بھولا دیا تو اللہ رب العلبین نے ان کے دیلوں کو سخت کر دیا اور اللہ نے ان پر غزم نادل کیا اور اللہ نے ان پر لعنت کی ناظرین کرام تیسری چیز جسے مولف رحم اللہ نے بیان کیا جس کا جاننا اور اس کے مطابق جیمن ویتد کرنا زندگی گدارنا ضروری ہے وہ ہے کہ جب انسان نے علم حاصل کیا اور علم کے مطابق اس نے عمل کیا تو اس کی دعوت دے چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج سریعہ پر مقیم پہلے ویسا کوئی پیدا کرے قلب سلیم صرف علم اور عمل کافی نہیں بلکہ دعوت دینا ضروری ہے اور یہ دعوت اس امت کی اہمترین خصوصیت ہے کہ اللہ تعالی نے اس امت کو برپاہی کیا ہے اس دعوت خیر کے لیے ہر شخص جو علم حاصل کرے وہ علم کے مطابق دعوت دیتا رہے لیکن علماء کی ایک جماعت ہو جو خیر اور بھلائی کی دعوت دے دین کے اساسی اور بیسک باتوں کو لوگوں میں پھیلائے ان کے لیے علماء کا گورہ ضروری ہے جیسا کہ سورہ علی امران آیت نمبر 104 میں 104 میں اللہ نے فرمایا تم میں سے ایک گروہ ہو تم میں سے ایک جماعت ہو جسا کہ امام ابن کسیر فرماتے ہیں کہ تم میں سے ایک علماء کا گروہ ہو متقصصین کا گروہ ہو جن کو دین کے لیے علم کے لیے فارق کیا جائے جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دے یعنی قرآن کی تعلیم دے حدیث کی تعلیم دے سیرت کی تعلیم دے فقی تعلیم دے دین کے جتنے اساسی سرچشمیں ہیں ان کی طرف لوگوں کو بلائے اس کے لیے ایک گروہ کا ہونا ضروری ہے لیکن انفرادی طور پر ہر شخص کے اوپر ضروری ہے کہ جتنے علم ہو و علم کے مطابق بلگو انی و لوائیہ لوگوں کو ایک آیت بھی اگر اسے معلوم ہے تو بتائے فَلْيُبَلِّغِ شَاہِدْ مِنْكُمَ الْغَائِبِ جو تم میں سے موجود ہے غائب تک مہنچائے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الویدہ میں فرمایا چونتی چیز جو معلی فرحمہ اللہ نے بتایا وہے صبر کرنا اور صبر کی تلقین کرنا یعنی دعوت کی راہ مشکلات کی راہ ہے پریشانیوں کی راہ ہے آزمائشوں کی راہ ہے دعوت دینے والا اللہ کا ولی اور حبیب ہے اور اللہ کا برگزیدہ ہے جیسا کہ اللہ نے فرمایا اس آدمی سے بہت دربات کس کی ہو سکتی ہے جو ایک اللہ کی درب بلائے اور نیک عمل کریں اور کہے کہ میں مسلمان ہوں لیکن اس دعوت کی راہ ہمیں مشکلات و پریشانیوں پیش آئیں گی اللہ کا فرمان یہ مقام نہیں ملے گا مگر ان لوگوں کو جس نے صبر کیا اور جو بڑے نصیب والا ہے اس لئے لقمان حقیب نے اپنے بیٹے سے کہا اے میرے پیارے بیٹے نماز قائم کرو بلائے کا حکم دو برائی سے روکو اور جو کچھ تمہیں مشکلات پیش آئیں ان پر صبر کرو یہ بڑے عظم اور حمد کے کام ہے یعنی دعوت کا کام مشکلات کا کام ہے آزمائشوں کا کام ہے لیکن دعوت کی راہ میں جو مشکلات پیش آئیں ان پر صبر کرنا یہ بہت بڑا مقام ہے واضح ہو کہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو انسان برائی سے دور رکھے نمبر دو اللہ کی طاعت پر گامزن ہو نمبر تین جو تکلیف پہنچے یہ سمجھیں کہ اللہ نے اس کی قسمت میں لکھ دیا ہے اسی لیے اللہ تعالی نے مومن کے خصوصیت بیان فرمائی ہے جن کے لیے اللہ نے ذکر فرمایا یہ گھاٹی کا راستہ ہے یہ جنت کا راستہ ہے گھاٹیوں سے گزر کر جنت کی وعدی آنے والی ہے اللہ نے ان صفات میں سے اہم ترین صفت بیان فرمائی وَتَوَاسُو بِسْسَبْرِ وَتَوَاسُو بِالْمَرْحَمَةِ ایک دو سرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں اور رحمت کی تلقین کرتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں اولاق اصحاب المیبدہ جو دائیں ہاتھ والے ہیں جن کے دائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائیں گے ناظرین کرام یہ چار باتیں جن کا جاننا ہر مکلف پر ضروری ہے جن سے متعلق یہ ابتدائی باتیں پیش کی گئیں انشاءاللہ العزیز اس سسلے کی اہم ترین کڑی اگلے اپیسوٹ میں پیش کی جائیں گی تب تک کی اجازت دیجئے وَبِاللہِ تُوْفِقِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ